اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنی والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے زیادہ پشاپ آنا اگر کسی انسان کو معمول سے زیادہ اور بار بار پشاپ آنے لگے تو یہ زیابیتس یعنی شگر کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس صورت میں فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے پیاس میں اضافہ ہو جانا پشاپ میں اضافے کی وجہ سے چونکہ جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو انسان کو شدت سے پیاس لگتی ہے اور ہر وقت پانی پینے کی طلب رہتی ہے یہ نشانی بھی جسم میں شگر ہونے کو ظاہر کرتی ہے مو کا خوشک رہنا جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے مو میں لواب کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مو اور ہلک خوشک رہتا ہے شگر کے مریضوں میں مسوروں اور دانتوں کی بیماریاں عام ہوتی ہیں جسمانی تھکاوٹ کا احساس شگر کے مریض کو ہر وقت تھکن اور جسمانی تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہی انسان پر تھکاوٹ غالب آ جاتی ہے نظر کی کمزوری خون میں گلوکوز لیول کا بڑھ جانا اکثر اوقات بینائی کو متاثر کر دیتا ہے اگر انسان کو محسوس ہو کہ کم وقت میں اس کی نظر تیزی سے کمزور ہو گئی ہے تو ڈاکٹر سے فوراں معینہ کروانا چاہیے زخم کا ٹھیک نہ ہونا شگر کی بیماری کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ زخم جلد ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ اکثر اوقات زخم پھیلتا چلا جاتا ہے اکثر اوقات متاثرہ حصے کو آپریشن کے ذریعے جسم سے الہدہ کرنا پر جاتا ہے خارش اور سوجن مریض کے ہاتھوں اور پیروں میں خارش کے ساتھ سوجن شروع ہو جاتی ہے جس کے ساتھ ساتھ انسان کو شدید اصابی کمزوری بھی ہونے لگتی ہے بھوک میں اضافہ شگر لیول میں اضافے یا کمی کی صورت میں انسانی جسم کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے انسان کو بار بار بھوک محسوس ہوتی ہے سردرد رہنا شگر لیول کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلسل سردرد بھی رہنے لگتا ہے یہ بھی زیابیتز کی ایک نشانی ہے وزن میں اچانک اضافہ یا کمی انسان کے وزن میں اچانک غیر متوقع طور پر اضافہ یا کمی بھی شگر کے مرز کی طرف اشارہ کرتی ہے دوستو اگر آپ کو ان علامات میں سے کوئی بھی علامت اپنی جسم میں محسوس ہو تو فوراں ڈاکٹر سے اپنا مہینہ کروائیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ